اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا ستھی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا تفسیر میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ہتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوَ جُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مرشق اور مغرب کی طرف پھیڑ دو وَلَا تِنَّ الْبِرْرَاُ اس کے بعد تفاصیل آئی نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ 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 چیزیں پوری ہو رہی ہیں یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھئے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ لیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی کوئی ستھی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ ستھی رہے گی اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا ہوں ہمارے ہیں عام طور پر اللہ ماشاءاللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت بہت متشندت ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا کسی نے حنفی مسجد میں رفعہ دین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی یہ کون آگئے ہمارے ہیں حالانکہ کون سی بڑی قیامت آگئی اس میں کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں آمین کہہ دی تو ایک مسئبت ہو گئی تو ان چینوں میں تو بڑے جازم بڑے پختہ اس پر جھگڑے کریں گے منادرے کریں گے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور سخت دل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی انسانی ہمدردی نہیں ہوتی اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات اوپر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی اور سعودی کاروبار ڈٹ کر کر رہے ہیں کوئی پروائی نہیں گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں مناظریں ہیں گفتگوئے ہیں دلائل ہیں کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں چیلنج کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں حرام شہر اس میں ملوث ہیں تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کی اندر پایا جاتا اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہے ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر یاد اب وہ جو کردار کا ایک تزاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بلعموم صحیح ہوتی ہیں غلط نہیں ہوتی یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تزاد نظر آئے اس کا بلکل برقص معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے وہ کلاں ہیں ڈاکٹرز ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ایڈوکیٹڈ الیٹ ہیں پروفیشنلز ہیں ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے کوئی کرے نہ کرے ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایفائے اہد ہونا چاہیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے یہ بلکل برقص کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں پورا اس کا حب ادا کریں تاکہ آپ کے لیے اس میں ریومنریشنز آپ کو تنخواہ اور علاوانسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائے یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کے جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ تمقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بلکہ نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے جو شخص کر لے کر لے نہ کرے نہ کرے کیا فرق پڑھتا ہے حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے لیکن یہ ہے کہ اصل کردار اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں جنہیں آپ گھنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا توافیں جس ان فروش عورتیں ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے میں آپ سے ارس کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری تبعی زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے رضا چاہیے ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فروش تو بہت جلدی مرے گا پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید دھیل جائے مرے گا کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن دھیل جائے یا کہ پھر مرے گا تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے جسمانی زندگی کے لیے حیات جسمانی کے لیے ہوا پانی غزہ لازم ہے اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شئیہ یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت بر آدمی ہوں میں بہت بر آدمی ہوں میرا یہ کام غلط ہے لیکن میں فلا نیکی بھی تو کرتا ہوں وہ نیکی کے کسی یا کسی تصور کو تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے ضمیر کی خلص جو ہے بدر حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلص کو بٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکا ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے امبار جمع کر لیے حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے ہم ڈاکا وہاں ڈالتے ہیں اور پھر اور یہ میں دیکھو آپ نے سنا ہوگا یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست یتیموں کے سرپرست وہاں خیر کے کام کرنے والے تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی یہ آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوستو کیا ہوا ہے اس طرح جیب تراش آپ کو مجھ جائے گا ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈیکٹ ہیں آپ کے علمے ہوگا کہ علاقے تخصیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقب شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں پیشے میں عیب نہیں رکھیے نا فرہاد کو نام پیشہ جو ہے وہ تنید پیشہ ہے ہمارا لیکن بے ایمان بہت شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی کی تھی وہ ساری لا کر گروہ کے سامنے نہیں رکھ دی پھر وہ گروہ تخصیم کرے گا یہ ان کے ہاں کی ہے رولز آف کانڈیکٹ ہیں ان میں ذرا سا ادھر سیدھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر کس کو بے ایمانی گائیں گے مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ ہمارے ہاں منتگمری میں جو آپ سائیوال کہلاتا ہے ایک خاتون تھی اچھے گھرانے کی خاتون تھی لیکن برے دن ان پر آئے وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرہومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی کام کرتی تھی رومہ کے پاس اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کچھ زیوہ رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے اس نے یہ زیوہ تیار کیا اپنی شادی کے لیے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیے اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرص دے دی والدہ نے دے دیا معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے بعد میں معلوم آکے وہ تو چوری کا مال تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک تواعف کے عاملازم تھا اور تواعف کی چوری کی اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس میرے پاس آئی پولیس میں نے کہا ہاں بھئی ہوا تو ہے میں نے والدہ سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہے وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیوہ رکھ دیا وہاں میں نے دیکھا وہ تواعف وہاں موجود تھی اب دیکھئے جسم فریش شورت ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن وہاں وہ دھڑلنے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں رکھئے نا فرحاد کو نام یہ تو پیشہ ہے نا اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کردہ رہایا پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان مندے دیری نہیں لگی اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی ورنہ ساری ایمانداری اور یہ آپ کے معلومے کی اتوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے تازیہ نکلتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب اُرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والیاں یہی ہیں نا وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں فلاں مدرگ کے ہاں جا گئے گئی ہیں نا وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے وہ تو اصل میں اپنے مدرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کے تصور ہر بڑے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی آدمی پاگل ہو جائے گا آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی شکست و ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر دے جائے گا انسان اپنے اندر سے تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے مارشے کے اندر آج موجود ہیں یہ ہے بہت اہم موضوع یہاں اس سورہ آیت ببارکہ میں ٹوٹ پھوٹ کر دے گا